موسیقی عبادت کرتے ہیں جہاں پر بھی اللہ کے ولی عبادت کرتے ہیں وہ مخام تبرک والا ہوتا ہے بڑا حیوہ تبرک ہوتا ہے اور جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا وہاں پر اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی نازل ہوتی ہیں تو حضرت بابا شرفوتین علیہ الرحمہ بڑے وقت کے ولی کامل ہے اور حضرت کا فیض آج بھی جاری ہے اور خیامت طلق حضرت کا فیض جاری رہے گا تو آپ حضرت نے یہاں پر گیارہ سال تک چھلہ مبارک بیٹھا گیارہ سال تک عبادت کرتے رہے ایک ایک چھلہ مبارک ایک عارت نیچے بھی ہے حضرت کا چھلہ مبارک وہاں پر حضرت کے کچھ اور کرامات بھی ہے انشاءاللہ میں آپ کو ہم انشاءاللہ نیچے جائیں گے اور وہ مقام کی بھی آپ کو زیارت کریں گے دیکھیں ہم آہستہ آہستہ جا رہے ہیں تھوڑا سا ڈینجر راستہ ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے جہاں پر حضرت نے اللہ کی بیٹھ کر چھلہ مبارک بیٹھ کریں گے تو تھوڑا سا راستہ ڈینجر ہے اگر آپ حضرت پہاڑی شریف کو کبھی آئے تو احتیاط کر لیں اور خاص کر بچوں کو لے کر آئے تو بلکل ہی دیکھ کر جائے کیونکہ راستہ وہ ڈینجر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اللہ نہ کہہ رہے بس آپ لوگ احتیاط ضرور کر لیں تو ہم یہ راستہ چل لیتے آئے تھوڑا سا مشکل ہے ضرور ہے مگر اپنا مشکل بھی نہیں بس احتیاط ضرور کر لیں اور جب ہم بچپن میں آتے تھے باری شریف کو تو یہ جو گھرہ آپ کو دیکھ رہے ہیں پہلے گھرہ ہی موجود نہیں تھے یعنی بلکل ایک جنگل ٹائپ تھا یہ ہی ریا اور اہستہ اہستہ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پر اور آج ماشاءاللہ سے پبلی بھی بہت ہے یہاں پر تو ہم جا رہے ہیں حضرت نے جہاں پر یہاں پر بیٹھ کر چھلا ہے مبارک بیٹھا تھا اور اللہ کی عبادت کی تھی اور یقینا میں نے بتایا تھا کہ جہاں پر اللہ کے ولی عبادت کرتے ہیں وہ بڑا عدب والا مقام ہوتا ہے اور وہ بڑی وہ تبری بابرکت والی جگہ ہوتی ہے اندر لیڈیز کا جانا لاؤڈ نہیں ہے پہاڑ کے نیچے دہ نیچے تھوڑا سا نیچے ہی پہاڑ کے نیچے ہاں پر چھلا مبارک ہے آپ کو میں پہاڑ کا بھی بتاتا ہوں اس کے بعد اندر کا مقام بتاؤں گا مطرب ناظرین اکرام یہ وہ مقام ہے جہاں پر بابا شرف خود جو رحمت اللہ تعالی سال تک شکل بلی بلی عبادت فرنا ہے بابا شرف بہن عبادت نماز پر چالیس سال جہاں پر بیٹھ کر بابا شرف بہن عبادت کے لئے چالیس سال باہر شرگہ بن جائش ہے جہاں پر تمسو جھاڑوں مانتا درخواہ میں سرکار یہ پاس سرکار روز بلی ہم پر عبادت کے لئے چالیس سال بڑھ کر ترگی بنی ہے سرکار کی کورسی ہے کورسی پر سرکار بڑھ کر ذکر کرتے تیرام فرما دیتے ہیں آج یہ دیکھ عبادت خانہ ہے وہاں پر بھی نو سال عبادت کے لئے سرکار یہاں پر چالیس سال عبادت کے لئے وہاں پر آئے گے نو سال عبادت کے لئے چالیس سال وقت بلائے سو دربار بنی جزاب اللہ خیر تو صاحب نے بتایا جس طرح سے آپ نے سماعت فرمایا تو حضرت نے ہاں پر چالیس سال تک عبادت کی اور یقینا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عزیز محبوب بندے عبادت کرتے ہیں وہ مقام ہمارے لئے متبرک ہوتا ہے بابرکت والا ہوتا ہے جس طرح سے مریم علیہ السلام کے پاس حضرت یحیع علیہ السلام جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں سکریع علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما تو مریم علیہ السلام جہاں پر چھلہ مبارک بیٹھے تھے وہاں پر سکریع علیہ السلام حالانکہ آپ کی رشتہ داری میں ہونا تھا رشتہ میں بتایا جاتا ہے کہ آپ خریبی رشتہ دار رہے تو آپ وہاں پر جا کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یحیع علیہ السلام جیسی عظیم اولاد عطا فرماتے ہیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوا مطلب سامعین اکرام کہ جہاں پر بھی جہاں پر بھی اللہ کے بندے عبادت کرتے ہیں یا بندیاں عزیز عبادت کرتی ہیں تو وہاں پر دعا کرنا ان کا وسیلے سے جائز ہے جس طرح سے خران پاک میں سورہ مریم میں ہمیں خود اللہ تبارک و تعالی واضح فرماتا ہے جزاک اللہ خیر مشہور ہے کہ یہی وہ شیر کا پنجا ہے اور یہاں پر شیر حضرت کی نگرانی کرتا تھا حضرت وہاں پر جی محترم سامعین اکرام بابا شرفودین رحمت اللہ اندر اس غار میں جو بھی ہم نے بتایا تھا وہاں پر عبادت کرتے تھے اور وہ شیر آپ کی نگرانی کرتا تھا آپ کی دیکھ بالی کرتا تھا کوئی دوسرا جنہ نہ آئے تو وہ مشہور ہے یہاں پر کہ وہ شیر کا پنجا ہے یہاں پر اس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دیکھ رہا ہے تو یہ شیر کا پنجا ہے اور شیر آپ کی یہاں پر نگرانی کرتا تھا تو اللہ کے ولیوں کی حفاظت اللہ کے ولیوں کی نگرانی کوئی معاملی اشغاث نہیں بلکہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں جسے ہم شیر ایک ایسا جانور ہے جسے ہر کوئن ڈڑتا ہے مگر خوربان جائے اللہ کے اولیاء اللہ پر کہ ان کے پاس ان کی حفاظت کے لیے جو ہم جانوروں سے ڈڑتے ہیں وہ جانور خود اللہ کے ولیوں کی حفاظت کرتا ہے سبحان اللہ جو ہم نے مقام دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے ولی یہاں پر عبادت کرتے تھے اور وہاں پر شیر کا پنجاہ ہے اور یہ وہ مقامیں جہاں سے ہم نیچے آئے ہیں وہاں پر حضرت کا مزار ہے اور ایک اور ایک چھلا اس پر پہار کے اس طرف تھا اور ہم اب جا رہے ہیں بابا شرفودین رحمت اللہ جہاں پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت فرماتے تھے اور وہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا ایک عظیم اللہ کے ولی کی کرامت ظاہر ہوئی ہے وہاں پر جی ناظرین کرام یہ وہ گڑھا ہے جہاں پر حضرت بابا شرفودین رحمت اللہ علیہ نے اپنا انگوٹہ مبارک کو پہاڑ پر دبایا تھا یعنی اس طرح سے پہاڑ کے اوپر پتھر کے اوپر اپنے انگوٹہ پریس کیا اس طرح سے دباتے ہیں نورمالی اس طرح سے میں بتا رہا ہوں تو جو آپ نے دبایا تھا تو یہ حصے پر کیا ہو گیا کہ حصہ گڑھا بن گیا اور وہاں پر نیچے سے پانی آنا شروع ہو گیا یہ بہت بڑا آپ کی کرامت ہے بابا شرفودین رحمت اللہ علیہ کے اور مشہور یہ بھی ہے کہ یہاں پر خدرتی پہاڑ کے اندر اتنا سراغ بننے ہوا ہے اور یہاں پر خدرتی پانی آتا رہتا ہے جی ناظرین کرام ہم نے شیر کا پنجاد دیکھ لیا حضرت نے جہاں عبادت کی وہ مخم دیکھ لیا اور ایک گڑھا دیکھا جہاں پر بابا شرفودین خوٹا رکھا تو وہ حصے میں خدرتی سراغ بن گیا اور وہاں پر سے پانی آنا شروع ہو گیا اب آئے ایک عظیم حضرتی کرامت حضرت کیا کر رہے تھے اس بہاڑ کے نیچے بیٹھے تھے عبادت کرنے کے لئے عبادت کر رہے تھے تو جب پتھر کو معلوم ہوا کہ میرے اوپر ایک اللہ کا صالح بندہ بیٹا ہے ایک اللہ کا نیک بندہ بیٹا ہے تو پتھر کیا ہو گیا پتھر موم کی طرح پیگل گیا اور وہ کرسی کی طرح بن گیا جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پتھر موم کی طرح پیگل گیا اور ایسے بہت سے اولیاء اللہ ہے بالخصوص حضرت دکھن میں آپ کو یہاں پر دیکھیں گے کہ اللہ کے اولیاء اللہ اسے ہے جہاں پر عبادت کرتے تھے عموماً اللہ کے اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی بار ایسی جگہ پر کرتے تھے جہاں پر کوئی آتا نہیں تھا جہاں سے دنیا کے لوگ ہٹ سے دنیا کے آبادی سے وہ لوگ دور رہتے تھے اور وہیں پر اللہ کی جہاں پر کوئی آتے نہیں عبادت کرتے تھے تو جب پتھروں پر اللہ کے ولی بیٹھتے تھے تو پتھرہ موم کی طرح پیگل جاتی تھے اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ پتھر موم کی طرح حصہ پیگل گیا ہے اور یہاں پر اللہ کے ولی عبادت کرتے تھے تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیے تھے اور یہ پتھر دیکھیں آپ موم کی طرح پیگل گیا اور ایسے اور بھی اولیاء اللہ ہے دکن میں آپ کو جہاں پر پتھر ہے موم کی طرح پیگل گیا ان کے پر آسانی ہو گئی تو اسے اللہ کے ولیوں کی شان معلوم ہوتی ہے اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ برکاتہ ناظرین اے کرام جس طرح سے میں نے آپ کو حضرت کے مزکنشا رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرائی ہے بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی زیارت کرائی حضرت نے پہلے کہاں پر چھلہ مبارک بیٹھا پھر دوسرا چھلہ پھر شیر کا پنجام اور وہاں پر جہاں پر آپ نے بن گیا اس کی زیارت کرائی اور اب یہ جگہ جہاں پر اللہ کے ولی بیٹھے تھے تو پہاڑ پتھر کی طرح پگل گیا وہ موم کی طرح پگل گیا اور وہ کرسی کی طرح بن گیا تو اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ لوگ بتائیں اور مزید حضر آباد کے میں اور مزید اولی اللہ کی زیارت خلاتے رہوں گا تو جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس لیڈے کو لائک کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو کیا اس ساتھ پہاڑی شریف درگان سے اور دوسرا یہ کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ جی ناظرین اکرام تو کیسے لگی آپ کو ویڈیو پہاڑی شریف کی پارٹ ون پارٹ ٹو بتائیں کمینٹس میں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں جزاکم اللہ خیر تم آل نبی آلا دے علی تم آل نبی آلا دے علی یا سید شرف و دین ولی